ای ٹی آئی کا یہ آرگومنٹ تھا کہ جناب نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہتے ہیں وہ اس فیصلے کے بعد تو ہواب میں اٹھ گیا الیکشن کمیشن کے اختیارات کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے سپریم کورٹ کے اس بینچ نے انتظامی اختیارات کے اندر مداخلت کیا جو کہ وہ آئینی طور پر نہیں کر سکتے قاضی فائزی صاحب نے جو خات لکھا تھا اس کے اوپر نو ججوں کے دستخد تھے اور چھے لپنی بیٹھ آیا انہوں نے اللیگل قرار دیا اور اٹھ کے چلا کے اگلے سولہ دن کے اندر اندر یہ فیصلہ آٹومیٹکلی لاغو ہو جائے گا ناغ شباہ شریف صاحب نے الویدائی تقریب لکھوالی ہے اور اس کی فاہ دینے میں میرا خیال اب اس کی فاہ دینے کی نوبت نہیں آئی اسلام علیکم ناظرین پروگرم بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میرے بان افیسہ رہا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں من کے نامور ترجیہ کا رزبان دعزی صاحب اسلام علیکم سر با علیکم السلام سر عدالت نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا اور تمجاب نے الیکشن کی جو ہے وہ دیکھ بھی دے دی بلکہ عدالت کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اتنے دن زائر کر دی ہیں تیرا دن وضعہ تو اب تک اتنا سارا کام ہو جانا تھا بجٹس کی بھی بات کر دی کہ جی وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اتنے عرب پروائید کر دیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت کیا کرے گی کیونکہ میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ بار بار الیکشن ہوں جس طرح سے رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی بارہ الیکشن ہوں جو بھی الیکشن ہوں دیکھیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے اور پھر ہمٹے جائیں گے حکومت کے پاس کیا آپشن ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے ایک نورکنی بینچ کا فیصلہ ہے جو پہلے نورکنی بیٹھا تھا پھر ساتھ رکنی رہ گیا پھر پانچ رکنی ہوا اور پھر تین رکنی رہ گیا تو تین رکنی بنچ cooler رہ گیا تھا اس نے یہ فیصلہ دیا ہے آہ کہ جناب آہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر الیکشن کروائے جائیں کیے پی کے والے متعلق کا فورم سے رضو کریں یہ کہا ہے پنجاب کے اندر جو ہے وہ اکیس ارب روپیہ حکومت دے اور اس حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ کریں آہ اس کام کے لیے اور جو ہے وہ پندرہ دن جو ہے تیرہ دن تاخیر ہو گئے ہیں تو چودہ مائی کا فیصلہ ہے چودہ مائی کو الیکشن کروائے جائیں بالکل تو جو پی ٹی آئی کا یہ آرگومنٹ تھا یا پی ٹی آئی کا یہ آرگومنٹ تھا کہ جناب نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چڑھنی ہے وہ اس فیصلے کے بعد تو ہواب میں ہو گیا کیونکہ نوے دن سے کی بجائے اب ایک سو پانچ میں دن جا کے الیکشن ہو رہے ہیں ٹھیک ہوگے پہلا تو اس کے اندر یہ کانٹروورسی آگئی اچھا دوسری دوسرا اب اب ہم اس کی کانٹروورسی اس پر تک کر لیتے ہیں ڈیٹیل تو ان لوگوں کو سب جگہ سے ملی رہے یہ دوسری کانٹروورسی یہ ہے کہ جانس صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا اپنے فیصلے میں لکھا ہے دو لائنوں میں کہ انہیں پتا چلا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان دو ارکان نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے سے روکا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے یہ نہیں کہا آدم کے نوٹس میں لائے گا انہوں نے سنا ہے تو وہ ایسا اب جج صاحب کی یہ بات اگر ہم مان لیں اور وہ ایسا نہیں کر سکتے آئینی طور پہ تو پھر جج صاحب نے اس کے ساتھ ہی چھے رکنی بینچ بنا دیا اس فیصلے کو نظر ثانی کرنے کے لیے جو جسٹس فائز عیسیٰ اور قاضی امین الدین کا اور شاہد وعید کا فیصلہ تھا اس میں نظر ثانی کے لیے ایک بینچ بنا دیا چھے رکنی جس نے بیٹھ کے اس فیصلے کو ختم کر دیا ٹھیک ہوگی اگر قاضی صاحب کا فیصلہ فیلڈ میں نہیں تھا اور غیر متعلق تھا ان کے اور ایرونیس فیصلہ انہوں نے لکھا اس کے لیے نظر استعمال کیا ہے ایرونیس فیصلہ تھا تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے چھے رکنی بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھے بڑی بڑی ناظر سی بات ہے اور اگر وہ فیلڈ میں تھا تو پھر یہ والا بینچ جو ہے یہ بھی تین رکنی بینچ تھا وہ بھی تین رکنی بینچ تھا تو پھر یہ تین رکنی بینچ جو ہے یہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی اس بینج کے خلاف فیصلہ دینے کیلہ چھے رکنی بنایا نا تو اگر چھے رکنی بینچ بنا لیا آپ نے تو اس کا مطلب ہے کہ جج صاحب نے یہ بھی اطراف کر دیا کہ یہ بینچ فیصلہ دینے کا کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا تھا دو باتیں ہو گئے تیسری اس کے اندر ہے کہ اپنے فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن صرف پجاب کے اندر ہوں گے اور کے پی کے والے متعلقہ فورم صرف کریں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ دینے والا یا الیکشن کی تاریخ دینے والا اور الیکشن کا فیصلہ کرنے والا کا متعلقہ فورم نہیں تھا اگر آپ میں آپ کو میں یہ کہوں کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینے کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور جو پیسے جاری کرنے کی ہدایت کر کے سپریم کورٹ کے اس بنچ نے انتظامی اختیارات کے اندر مداخلت کیا جو کہ وہ آئینی طور پر نہیں کر سکتے تو بھیجا نہیں ہوگا انہوں نے کم کم انتظامیاں اور الیکشن کمیشن کے دو فیصل جو ہے ادارے ان کے اوپر انفرنج کیا ہے ان میں مداخلت کی ہے اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے وہ جو فیصلہ آیا تھا اس بنچ کے حوالے سے ارجنل فیصلہ اس کے خراف جس کے اطلاق کے لیے ہمارے پاس آیا گیا ہے وہ چار تین کا فیصلہ ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پہ فیصلے کے اندر ڈیٹیلڈ آرگومنٹ دیں گے لیکن انہوں نے صرف ایک لائن لکھنے پر تفاہ کیا کہ یہ چار تین کا فیصلہ نے تین دو کا فیصلہ ہے ڈیٹیلڈ آرگومنٹ انہوں نے نہیں دیا پانچویں بات یہ ہے کہ عشرت علی صاحب جو کہ اس چھے رکنی بنچ کو جنہوں نے قاضی فائزی صاحب والا فیصلہ مسترد کیا ہے اس کے لیے بنچ بنایا ہے یا بنچ بنانے کا آٹھ رہ جاری کیا ہے عشرت علی صاحب جو کل سے جت کی سرسر وفاق نے واپس لے لی ہوئی ہیں اور جو کہ قانونی طور پر اس عوضے پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا کیوں کیونکہ ان کو یہ عوضہ چھوڑنے کا حکم جو ہے وہ دو ججز نے دیا تھا نو ججز نے دیا تھا قاضی فائزی صاحب نے جو خات لکھا تھا اس کے اوپر نو ججزوں کے دستخد تھے تو اگر عشرت علی کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے تو پھر چیف صاحب کو دس رکنی بنچ بنانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سنگل ہینڈلی ہی اس فیصلے کو اوورول کر دیا جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے میرا سوال یہ ہے کہ صاحب جس طرح سے کے پی کے اسمبلی کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک متعلقہ فورم سے جا کے رجوع کر رہے لیکن پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کی بیگ تک دے دی بجٹ تک دے دیا سب کچھ دے دیا تو یہ پنجاب نے صرف الیکشن کر آنے کتنی جلدی کی ہوا دیکھیں یہ بھی فیصلہ جو ہے نا یہ کنٹرو برشل ہے اس فائز یہ کنٹرو برشل ہوتا ہے کہ ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں متعلقہ فورم تو یہ ایک قسم کا اطراف ہے کہ ہم متعلقہ فورم نہیں ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی جا اپنے پی کر Coming میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان اگر کادی فائزیس li جلدی میں لگیں بندیال صاحب آدھی یہ فیصلہ دینے سے پہلے یہ والا چھے رکنی بینچ بناتے ہیں بلکہ ساتھ رکنی بناتے ہیں خود بھی اس میں بیٹھتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا فیصلہ جو تھا وہ نالنٹ وائیڈ قرار دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنانے بیٹھتے ہیں تو ان کے فیصلے کے اندر زیادہ مورل سپورٹ اور لیگل پوائنٹس یا لیگل سرنگھ ہوئی انہوں نے پہلے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ چھے رکنی بینچ بناتے بنانے سے پہلے انہوں انہوں نے اپنا mind دے دیا اپنا direction دے دی کہ یہ فیصلہ illegal ہے اور چھے رکنی بینچ آیا انہوں نے illegal قرار دیا اور اٹھ کے چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی orders کی خلاف برزی کر دی میں نے کہا بہت controversial فیصلہ ہے اور اب جو ہے دیکھیں حکومت کوئی پانچ بجے میٹنگ ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بلکہ کبینہ کی میٹنگ اچھا سر ایک فیصلے میں اس فیصلے میں اینڈ پہ جب بلدیال صاحب نے اپنے کمیٹس لیے تو انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ابھی بھی وقت ہے سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے سیاسی فیصلوں سے آپس میں بات چیت کر کے ان کو حل کرنا چاہیے پاکستانی قوم کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن ہماری پلیٹیکل پارٹی تو اس بارے میں ان کے سانس سب جانتے ہیں کہ وہ دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے مل بیٹھ کے کوئی معاملہ کھر کرنے کی طرف آنے کو ملکل ہی تیار نہیں ہے تو آپ کو کیا ملکتا ہے کہ ایجسٹر صاحب کی یہ بات سنی جائے گی یا نہیں دیکھئے یہ تو انہوں نے ایسے ہی اپنے اپنے آپ کو انہوں طرف محسس بنانے کی کوشش کی ہے ساری کانسٹیوشنل وائلیشن کرنے کے بعد انہوں نے ایک حساب بیٹا آرگومنٹ جو وہ پہلے دن سے دے رہے ہیں کہ تمام پارٹیاں ملکے بیٹھیں اور یہ بات کریں اس کو انہوں نے یہ کر دیا اس طرح کر کے کور کرنے کی کوشش کی ہے میرا نہیں کیونکہ وہ سارا تمائی پھیر چکے ہیں اوپر والے فیصلے کے اندر جو کچھ انہوں نے کرنا تو وہ کر چکے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو جاتا تو اچھا تھا بھئی اب تو آپ نے فیصلہ دے دیا نا اب تو فیصلہ جو ہے وہ تاریخ کے چراہے میں پڑا ہوا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے سر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بیٹھا تو ان کی ابھی میٹنگ ہونی ہے ہمارے بیلوگ کے بعد وہاں سے اب بیٹس آئیں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اب کس آپشن کی طرف جائے گی یا کیا ہو سکتا دیکھیں حکومت کے پاس بہت سارے آپشن ہیں اور اس میں سے ایک آپشن تو ہم ڈسکس کر سکے ہیں ایمرجنسی والے ہیں بلکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے اور اسے تین سینئر موس ججز کے اندر تقسیم کرنے کی قانون سازی جو ہے وہ حکومت پارلیمنٹ سے کر چکی ہوئی اچھا لوگ آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں پھر میں آئینی ماہرین کا خیال بتا دیتا ہوں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قانون قانون کو پہلے صدر جو ہے ترمیم جو ہوتی ہے اس کے اندر قانون تو نہیں بنا ترمیم ہوئی ہے ترمیم کو صدر دس دن کے لیے روک سکتا ہے اور دس دن کے بعد وہ واپس بھیجے گا ظاہر ہے صدر صاحب چونکہ بدلیت ہیں اس معاملے کے اندر تو وہ بھیجنے میں بھی ایک آت دن لگائیں گے لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پندھرہ دن صدر روک سکتا ہے پہلی کو کے اندر جس طرح کی گورنر کی اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے روکا تھا پندھرہ دن کے اندر یہ اللہ پر جاند گورنر جب ہوئے تھے اور پندھرہ دن کے لیے روک سکتا ہے پندھرہ دن کے بعد پھر پارلیمنٹ کا علاق بیٹھتا ہے اور وہ اس قانون کو دوبارہ پاس کر دیتا ہے تو پھر وہ صدر کے پاس چلا جاتا ہے تو صدر سے دوسری مدد کے لیے اس کو دس دن کے لیے روک سکتا ہے اور یوں پچیس دن ہو گئے اور پچیس دن جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پچیس دن جو ہیں یہ بیس اپریل تک ختم ہو جاتے تو یوں کے بعد یہ قانون آٹومیٹیکلی انفورسمنٹ میں آ جاتا ہے اچھا سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے خلاف جو ہے اپیل وہ آپ پندھرہ دن ہوتے ہیں اس کے لیے یا ایک مہین نہ ہوتا ہے میں خیال ایک ماہ ہوتا ہے اچھا اگر وہ فیصلہ اگر یہ اطلاق ایک آج ہے چار تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے سولہ دن کے اندر اندر یہ فیصلہ آٹومیٹیکلی لاغو ہو جائے گا جو کہ پارڈیمٹ نے کیا ہے پندھرہ دن میں نہ ہوا تو میکسیم بھی اس دن کے اندر ہو جائے گا یعنی کہ پچیس اپریل تک ہو جائے گا تو پچیس اپریل کے بعد حکومت کی اس کے خلاف نظر ثانی اور اپیل فائل کرنے کا حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے تحت حکومت جو ہے وہ اس کی اپیل یا نظر ثانی میں جا سکتی ہے جس کو یہ والا بینچ نہیں سنے گا یہ جو موجودہ بینچ ہے یہ نہیں سن سکے گا یہ قانون میں لکھا ہوگا ہے کہ اگلی دفعہ جب وہ نظر ثانی میں آئے یا اپیل میں آئے تو اس کو وہ ججز نہیں سن سکتے جو جو پہلے اس کے اوپر فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں تو پھر نیا بینچ بنیں گا اور نیا بینچ بننے کے اندر بھی اور کم از گم وہ پہنچ نو روپنی بینچ بنیں گا اور اس کے اندر بھی بلکہ وہ باقی دو ججز کی بھی سے اندر شامر کی گئے گی حکومت شاید اس وقت کا انتظار کرے یہ وقت گزارنا پسند کرے یہ میری رائے ہے شام کو پتہ نہیں ہو کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن حکومت اس وقت کو نکال کے اور اس کی نظر ثانی میں جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے پنجاب میں الیکشن کروا لیتے ہیں آئیو مدانچ کیونکہ پی ایم ایل این نے احتمام تو کیا تھا مریم نواز شریف نے تین جگہوں سے کاغذات تھا ایک ایک نوازشی سے اگر آپ کو یاد ہو اور پی ایم ایل این نے تمام کانسیچوینسی سے لہور آسواری پنجاب اور کے پی کے اندر اپنے 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 کاغذات نامزدگی ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ لوگوں کے جمعہ کروا ہوئے ہیں ایک ایک کانسیچوینسی سے لہا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو ہم جو ہیں الیکشن کنٹیسٹ کریں تو دوسرا دوسرا یہ آپشن ہے کہ حکومت اس کی طرف چلا جائے یہ بھی افوائیں ہیں کہ جو افوائیں پھلائی جا رہی ہیں مخصوص حلقوں کی طرف سے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے الویدائی تقریر لکھوالی ہے اپنا صدیقی صاحب سے اور وہ الویدائی تقریر کریں گے اور استیفہ دے دیں گے میرا خیال اب استیفہ دینے کی نوبت نہیں آئی جو ہے اب جب اس فیصلے پہ عمل درامت نہیں ہوگا اور اس فیصلے پہ عمل درامت عدم عمل درامت کی صورت کے اندر جب ان کو سپریم کورٹ توہین عدالت کے اندر طلب کرے گی اور ڈس کوالی فائی کرے گی تو دوسری اطلاع یہ ہے کہ پھر اگلے پرائیم اسٹر کے طور کے اوپر پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا کہ وہ کینڈیڈیٹ دیں اور اس کو اگلا پرائیم اسٹر بنا دیا جائے گا اور وہ جو ہیں عمل درامت نہیں ہوگا اس فیصلے کے اوپر جو اس وقت تک حکومتی حرکوں سے آف دی ریکارڈ گفتگو ہم تک پہنچی ہے کہ اس فیصلے کے اوپر اس طرح اس طرح کے فیصلے کے اوپر یہی فیصلہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ دے رہتا ہے تو ہم اس پر عمل درامت کریں گے اس تین رکنگ پینچ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا یہ میں نے آپ کو ان کی گائے بتاتی لیکن اور ان کے پاس ایک ہی دو ہی ہیں یا وہ الیکشن کی طرف چلے گئے یا نظر سانی اور اپیل میں گائیں اور اس وقت کا اجزار کریں جب نے قانون جو ہے وہ آٹومیٹک ایک انپیرنٹ ہوئے اس کا گزر نوٹیفکیشن ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر سانی کی بھی فائل کریں اور یہ جزیز نہ سنیں جنہوں نے یہ فیصلہ دی جی ناظرین تو آپ نے جتنی بھی آپشنز تھی جو اس حوالے سے آفواہیں چل دیں یا جو خبریں ہیں ریزواند عزیز صاحب کا ڈیٹیل سے انالیسس سنا تو آگے اب حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے اس پہ بھی کلا آپ کو ریزواند عزیز صاحب کا انالیسس سنوائیں گے جو آپ کو پسل آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمیل سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت دیجئے گا انٹیل ایکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی